ہائے فرینڈ بلکم بیک ٹو مائن چینل دعا گرننگ کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گے گلے داؤدی یعنی کریسن تھمم کے پودے کو ہم کس طرح مرنے سے بچا سکتے ہیں سردیوں میں اس کی کیئر کس طرح کرنی ہے فلاور اس سے کس طرح لینے زیادہ سے زیادہ ایک ہی گملے میں رکھے گچھے کی شکل میں فلاور اس سے کس طرح آ سکتے ہیں گلے داؤدی کی دنیا میں بیس ہزار سے زیادہ اقسام موجود ہیں ہر قسم کا پودہ الگ ہوتا ہے دوسرے قسم سے کلرز میں سائز میں اور ورائیٹی میں اس کی ڈروف ورائیٹی بھی آتی ہے اس کی ہائیبرٹ ورائیٹیز بھی آتی ہیں بہت سارے کلرز ہوتے ہیں ہر قسم کے کلر آپ لے سکتے ہیں کوئی سب بھی پودے ہو کوئی سب بھی کلر ہو کیئر سب کی ایک جیسی ہوتی ہے بیماریاں بھی سب کو ایک جیسی لگتی ہیں علاج بھی سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے روٹ باؤل کو گملے سے نکال لیا ہے اب ہم اس کے نیچے والے جو پتے سوب ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے اور اس کو الگ الگ گملے میں لگائیں گے یعنی کہ اس کی کٹنگ لگائیں گے کٹنگ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ اس کی روٹ جو ہے نا ہر شاک کے ساتھ اس کی جڑ بھی آئے ہم نے اس طرح کرنگ لگانی ہے نومبر کا مہینہ چل لیا ہے آگے آنے والا دسمبر جنوری فروری تین مہینے سردیوں کے ہیں اور یہ سردیوں میں ہی پودا پھول دیتا ہے بیشمار تو اب ہم نے اس کے ایک گملے سے یعنی کہ ایک گملے کا ہمارے پاس یہ پودا ہے بھراوا اب ہم اس سے کئی پودے بنائیں گے اور اس کو ڈیوائٹ کریں دوستو گلے داؤدی ایک پھول والا پودا ہے تو ہر پھول والے پودے کا صرف ایک ہی تھپ نول ہے کہ اس کو جتنے گھنٹے کی دھوپ ملے اتنا اچھا ہے اتنے زیادہ پھول دے گا پھول والے پودوں کو اگر آپ شیڈ میں رکھیں گے یعنی کسی چھجے کے نیچے یا کسی بھی طرح کی کم روشنی میں رکھیں گے کم روشنی والی جگہ پر تو یہ اتنے اچھے پھول نہیں دے گا اور اس کی گروت بھی وہاں پر اتنی اچھی نہیں ہوگی تو اگر آپ کو اپنے گلے داؤدی سے پھول زیادہ لینے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ دھوپ میں رکھنے کی کوشش کریں جس جگہ دھوپ زیادہ آرتی ہے وہاں اس کو رکھیں مٹی کی بات کی جائے تو اس کو جو سوائل مکسٹر ہے بیسٹ گلے داؤدی کے لیے وہ 50% بالو مٹی ہے 30% ریت ہے اور 30% کمپوسٹ ہے کمپوسٹ آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں کارڈنگ کمپوسٹ، ورمی کمپوسٹ، کیچن ویسٹ کمپوسٹ یا لیف کمپوسٹ کسی بھی قسم کی خاد ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں گلے داؤدی کی پودے کو خاد دینے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کی ریپورٹنگ کریں کٹنگ لگائیں تب ہی اس کی مٹی میں خاد کو شامل کریں الگ سے اوپر سے تھوڑی سی خودائی کر کے جو خاد دیتے ہیں اس گملے میں نہ دیں کیونکہ اس کے جو بیبی پلانٹس ہوتے ہیں وہ بن بن کے اوپر آتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ایلو ویرہ میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر ہم نے اس کو قدائی کری اس کی سطح زمین تھی تو اس کے جو بیبی پلانٹ ہیں بچے جو ہیں وہ اس کے کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے تو ہم نے کبھی بھی اس کی قدائی یعنی کھدائی نہیں کرنی جب بھی آپ نے اس کو خاد دینی ہے سال میں دو دفعہ اس کو خاد دینے ہیں دو سیزن میں یہ فلاورنگ کرتا ہے سال میں ایک بہسند بہار کے سیزن میں اور ایک سردیاں شروع ہونے کے سیزن میں یعنی کہ دسمبر جنوری میں جب ہی آپ اس کو خاد دیں اس کے علاوہ اس کو خاد نہ دیں اس کے علاوہ جب اس کے چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں بیبی پلانٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر خاد پانی میں ڈال کے خاد دیں یعنی کہ کوئی بھی خاد ہو گوبرمی کمپوس ہو لیف کمپوس ہو یا گائیں کی گوبر کی خاد ہو ہر خاد جو ہے جو بھی خاد ہے آپ کے پاس جو دینا چاہتے ہیں پودر کو وہ پانی میں بھگو دیں ایک رات کے لیے تھوڑی سی اور پھر وہ اس کا پانی ڈائلیوٹ کر کے مزید سادے پانی میں ملا کر آپ اپنے سارے پودر میں دے سکتے ہیں چھوٹے پودر کو ہمیشہ اس طرح خاد دی جاتی ہے ڈائلیوٹ شدہ پانی میں بھول کر وہ ڈائریکٹ خاد چھوٹے پودر کو نہیں دی جاتی ورنہ وہ سروائیو نہیں کرتے وہ جل جاتی خریس انتھمم فلاور پلانٹ پر پیسٹ کنٹرول کی بات کی جائے تو اس میں وائٹ فلائی اٹیک کرتی ہیں اور ملی بکس اس میں لگتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بلیک فلائی بھی اٹیک کرتی ہے یعنی کہ چھوٹی سی مرکھی ہوتی ہے وائٹ اور بلیک کلر کی وہ اس کے پر چپک کر انڈے دے دیتی ہے پھر چوٹیاں آنکہ انڈے کو کھاتی ہیں اس کے بعد اس میں ملی بکس بھی لگ جاتے ہیں تو اس میں کافی کیوڑے لگتے ہیں کیونکہ یہ بہت گھنا ہو جاتا ہے یہ ایک چھتری کے معنی بن جاتا ہے بلکل اور بہت ہی زیادہ گھنا ہو جاتا ہے جس کی ویسے اس کی زمین تک سورج کی روشنی نہیں جا پاتی جس کی وجہ سے نیچے سے جو ہے نا نیچے کے پتوں پر اس کے زیادہ اٹیک ہوتا ہے کیڑے مکوڑے کا اور وہیں سے پنپتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور پورے پلانٹ کو جلا دیتے ہیں کھا جاتے ہیں تو پفے اپفے سے ہر ہفتے اس کو نیم والی سپریے یا لیسن پلاس کے چھلکے کا پانی یا کوئی بھی اچھی پیسٹی سائٹ آپ کے پاس ہو خریدی ہو نرسری سے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اس میں سپریے کریں سرہ آپ اپنے مرتے بے ایک پودے کو بچا کر اس کو ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں اس سے کئی پودے بنا سکتے ہیں جڑے رہیے دعا کرنے کے ساتھ چینل کو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا نہ بھولیں سپریے کر سکتے ہیں